دیکھو یہ بگ بیش جینوری ون ابھی صبح ساڑھی دس بجے میچ ہے ہو بہتھ ہریکین اور پرسپین ہیٹ کا میچ نمبر ٹونٹی نائن ہے یہ تو یہ جو بہت ہی سٹرانگ ڈومینیٹنگ میچ ہے اس میں ایک ٹیم سٹرانگ ڈومینیٹ کرے گی دس تیس سے گیارہ بارہ تک جو ہے ڈی ای سی سپرب فائرز ڈومینیٹنگ کرے گی یہاں پہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرے گی چاہے وہ انیشیلی چار اوور میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وکٹس آتے ہیں یا رنس آتے ہیں تو اس بیسز پر آپ رن لائنز کو بھی یس نو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر جو بیٹنگ ٹیم ہے وہ فائرز ہٹنگ کرتی ہے بہت زیادہ ہٹنگ کرتی ہے چار اوور میں آپ کو دیکھتا ہے کہ زیادہ ہٹنگ کر رہی ہے تو اس سمیں آپ رن لائنز کو یس کہہ سکتے ہیں جیسے سکس اوور کی رن لائن کو یس کہہ سکتے ہیں ٹین آور کی رن لائن کو یس کہہ سکتے ہیں ففٹین آور کو کہہ سکتے ہیں اس کا ایکسچین میں بہت سارے اپشن ہوتے ہیں تو بیسکلی سیشن میچ ہے اگر فیوریٹ ایٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ صرف سیشن کے لیے میچ رہ جائے گا سکسٹی سکسٹی ٹو آرڈز ہیں اس کے تو اس میں کوئی چانس نہیں ہے زیادہ آپ کو لگانے کا گیارہ بارہ سے ٹویل ففٹی نائن تک ٹیم وہی ڈومینیٹ کرے گی دی ایسی ابھی بھی بہت ہی مگر بس ایسی لیٹل جگز دینا شروع ہو جائے گا ایسی بھی گیم میں آئے گا تھوڑا سا آرڈز کو اوپر لا سکتا ہے وہ ٹھیک ہے تو اپن مان سکتے ہیں کہ دی ایسی ابھی بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے اور بارہ انسٹھ سے ایک اکس تک دیکھیں میچ ختم ہونے پہ آ رہا ہے دی ایسی سٹرانگ یہ ہے ابھی تک یا یہ مان سکتے ہیں کہ ڈی ایسی پورے میچ میں سٹرانگ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ لو آرڈز آئیں تو وہاں سے ٹرنڈ لے کے تھوڑا اوپر آ جائے کیونکہ سنگل ٹریک میچ کی طرح ہو گیا یہ مگر یہاں پر ایک اکس پہ ایسی گیم میں آ رہا ہے اور وہ ایسی بہت ہی سٹرانگ آ رہا ہے گیم میں لاسٹ تک رہا ہے ایک اکس سے دیکھیں ساڑھے دس سے ایک اکس ہو گیا ہے تین گھنٹہ پچاس دو گھنٹہ پچاس منٹ بیٹھ چکے ہیں اب یہ ایسی گیم میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے لاسٹ میں کچھ اب ڈاؤن کر دیں مگر برچ چارٹ جو ہے وہ بھی ڈی ایسی ون ہی دکھا رہا ہے اس کا برچ چارٹ بھی ڈی ایسی ون دکھا رہا ہے تو آپ کو بیسیکلی دیکھنا ہے کی سٹارٹنگ چارٹ اوبر میں کون ڈومینٹ کر رہا ہے رن لائنز کا میچ ہے اگر یہ میں پھر بتا رہا ہوں اگر فیوریٹ اگر آ جاتا ہے اور وہ ہی اگر ڈومینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے فیوریٹ تو آپ کا رن لائنز کا میچ ہو جائے گا ایدھر نو نوٹ کراؤگے یا یس کراؤگے ٹھیک ہے اور تھوڑا بہت لو آرڈز پہ لے لینا کیونکہ آپ پتہ وہاں سے ٹرن لے کے اوپر آ سکتا ہے بس ٹھیک ہے رہنا ڈی ایسی پہ ہی ہے جو آپ شروع میں نوٹ کر لوگے